آپ اکثر یہ تو سنتے ہوں گے ہمارے دیش میں کہ یہ الف سنکھک خطرے میں ہوئے ہیں ہمارے دیش میں یہ باتیں ہیں یہ سوال بہت پوچھے جاتے ہیں دنیا بھر میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں اسلام خطرے میں ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں دھرم اک آزادی خطرے میں ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں لوگتنتر خطرے میں ہے سمیدھان خطرے میں آ گیا ہے ابھی وقتی کے آزادی خطرے میں ہے لیکن آج کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ سناتن دھرم بھی خطرے میں ہے تو آج بڑا سوال یہی ہے کہ کیا سنات اندھرم ہمارے اپنے ہی دیش میں خطرے میں آ گیا ہے بھارت کی راجنیتی میں یہ مانا جاتا ہے کہ سنات اندھرم کا اپمان کرنے سے غیر ہندو ووٹر ہمیشہ خوش ہوتے ہیں اور ہندو ووٹر اس کا کوئی خاص برا نہیں منتا اس لیے ایسے بیان راجنیتی میں نقصان کے بجائے فائدہ ہی دے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہر پارٹی اور نیتا کے ووٹ کا بٹوارہ ہوتا ہے اور اسی حساب سے وہ اپنے اپنے بیانوں کو جب چاہے تب بدلتے رہتے ہیں کبھی ہندو بن جاتے ہیں اور کبھی غیر ہندو بن جاتے ہیں کبھی مندروں میں جانے لگتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہندو دھرم کا اپمان کرنے لگتے ہیں سب کچھ سمیں سمیں کی بات ہے جب جیسی ضرورت ہو ویسا چولہ بدل لیتے ہیں ہمارے دیش کے نیتا بھارت کے ایک سو دس کروڑ ہندووں کا اپمان کرنے والی یہ ڈی ایم کے پارٹی آج وپکش کے انڈیا گڑ بندن کا حصہ ہے جبکہ ڈی ایم کے یاد کیجئے کونسی پارٹی ہے ڈی ایم کے وہ پارٹی ہے جس پر پور پردھان منتری راجیو گاندھی کے ہتیاروں کو مدد کرنے کا آروب لگ چکا ہے آج اسی ڈی ایم کے کے ساتھ کانگریس پارٹی جا کر کھڑی ہوئی ہے اسی کے ساتھ راہل گاندھی کھڑے ہوئے ہیں اسی ڈی ایم کے کے ساتھ کھڑے ہیں جس ڈی ایم کے پر ان کے پتا کی ہتیار میں شامل ہونے کا آروب لگا تھا اسی کو کہتے ہیں گندی راجنیتی اسی کو کہتے ہیں ووٹوں کی راجنیتی جس میں کوئی صدحانت نہیں ہے جس میں کوئی دھرم نہیں ہے ایک ہی دھرم ہے وہ ہے ووٹوں کا دھرم ایک ہی دھرم ہے وہ ہے ستہ تک پہنچنے کا دھرم آج سے چھبیس ورش پہلے ورش انیس سو ستانوے میں جب راجیو گاندھی کی ہتیار کے ماملے میں ریٹائر جسٹس ایم سی جین کی ادھیکشتہ میں ایک کمیٹی بنی تھی جس کا نام تھا جین کمیٹی جین کمیشن جین کمیشن نے اپنی ریپورٹ کندر سرکار کو تب سوپی تھی اور تب اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس ہتیار کانڈ میں ڈی ایم کے نے لٹی ٹی کے آتنکوادیوں کی مدد کی تھی اور اس سمیں اس ریپورٹ کے آدھار پر کانگریس پارٹی نے تدکالین پردار منتری آئی کے گجرال کی گٹھ بندن والی سرکار سے یہ مانگ کی تھی کہ وہ ڈی ایم کے کو کندر سرکار سے باہر کر دے اور جب کانگریس پارٹی کی یہ مانگ نہیں مانی گئی تو پھر کانگریس نے آئی کے گجرال کی سرکار گرہ دی تھی اپنا سمرتھن ان کی سرکار سے واپس لے لیا تھا جین کمیشن کی اسی ریپورٹ کے بعد راہول گاندھی اس سمیں ہو سکتا ہے یوہا رہے ہوں گے چھوٹے رہے ہوں گے ہو سکتا ہے انہیں یہ بات یاد بھی نہ ہو آج راہول گاندھی کو اور پرینکا گاندھی وادرا کو ہم یہ بات یاد دے لانا چاہتے ہیں اور سونیا گاندھی تو اس بات کو کیسے بھول سکتی ہیں انہیں تو یاد ہوگا ہی کیونکہ انہوں نے اپنا پتی کھویا تھا اور جس پر آروپ لگے جس پارٹی پر آج یہ پوری ان کی پارٹی کانگریس پارٹی اور گاندھی پریوار اسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے جا کر آج اسی کانگریس پارٹی کا ڈی ایم کے کے ساتھ گڑبندن ہے اور سناتن دھرم کے خلاف اس بیان پر جب کانگریس کو ڈی ایم کے سے گڑبندن توڑ لینا چاہیے تھا تب اس کے زیادہ تر نیتا اس پر یا تو چپ ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی ایم کے کی نجی رائے ہو سکتی ہے یا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابی وقتی کی آزادی ہے کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن کوئی ٹھوس سٹینڈ کانگریس نہیں لے پا رہی اور بھارت کے کروڑوں ہندو اس بات کو آج بہت ہی دھیان سے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ کروڑوں ہندو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے ایک سو دس کروڑ ہندو سناتن دھرم کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی تو ہے یہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے یہ ویرود بھی نہیں کریں گے سڑکوں پر حلہ گلہ بھی نہیں کریں گے بہشکار کی بات بھی نہیں کریں گے کیونکہ سب سے زیادہ سہنشیل اگر کوئی دھرم ہے تو وہ ہے سناتن دھرم آپ نے اسہنشیلتہ کتنی باتیں سنی ہوں گی کہ اسہنشیلتہ ہمارے دیش میں بڑھتی جا رہی ہے اسہنشیلتہ چھوڑیے آج سہنشیلتہ دیکھئے اس سے بڑی سہنشیلتہ آپ نے دنیا کے کسی دیش میں دیکھی ہے آج بھی سہنشیلتہ کے ساتھ چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اسے سویکار کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دیش کے نیتہ اس پر کیا کرے گے اب اس سوال پر آتے ہیں کہ ادھے ندی سٹیلن سناتن دھرم کو مٹانے کی بات آخر کر کیوں رہے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہے ووٹ بینک کی گندی راجنیتی تمیلاڈو میں 88% ہندو رہتے ہیں 88% لیکن ان میں سے زیادہ تر دلت آدیواسی اور پچھڑے سمودائے سے ہیں جو درابڑ سنسکرتی کو مانتے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے تمیلاڈو میں سناتن دھرم کے خلاف اس طرح نفرت کھیلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سناتن دھرم بھیدبھاو کرتا ہے یہ محلہ ویرودی ہے اس میں جاتیاں ہیں جو لوگوں کے ساتھ جو ہے نائنصافی کرتی ہیں جبکہ ان باتوں میں سچائی نہیں ہے سناتن دھرم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دھرم کیا ہوتا ہے عام طور پر لوگ دھرم کو ایشور سے جوڑ کر دیکھتے ہیں لیکن سناتن دھرم تھوڑا الگ ہے لوگ دھرم کو ایشور سے جوڑ کر دیکھتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے مسلمان کہتے ہیں جو جیسس کریسٹ کو مانتا ہے اسے عیسائی اور جو دیوی ہندو دیوی دیتاؤں کی پوجا کرتا ہے اسے ہندو مانا جاتا ہے اور یہ دھرم کی وہ پریبھاشہ ہیں جو انسانوں نے پچھلے دو ہزار ورشوں میں اپنے لیے بنائی ہیں لیکن سناتن دھرم اس سے بھی ہزاروں ورش پرانا ہے اور یہ اکلوتا ایسا دھرم ہے جس کی نیو میں پرکرتی ہے اور برہمانڈ ہے اکیلا ایسا دھرم ہے سناتن کا ارث ہوتا ہے صدا اور دھرم کا ارث ہوتا ہے صبحاؤ یعنی صدا رہنے والا صبحاؤ ہی سناتن دھرم کہلاتا ہے سناتن دھرم میں جن شروطیوں اور سپرتیوں کا اُلے کیا گیا ہے ان کے انسار سناتن دھرم وہ دھرم ہے جس کا نہ کوئی آرمب ہے اور نہ ہی کوئی انت ہے اور جو ہر جیو کے لیے چاہے وہ منوشے ہو یا جانور ہو سب کے لیے برابر ہے جو ہر جیو میں ایشور کو دیکھتا ہے جو کرم کے چکر سے بندھا ہے اور جو ستے دھرم کا سنچالن کرتا ہے وہی سناتن دھرم ہے سناتن دھرم میں جو شروطی بتائی گئی ہے جو بتائی ہے وہی شروطی ہمارے چار ویدوں کا سنگرہ ہے اور یہ چار وید ہیں رگوید، ساموید، یجوروید اور ارث وید ادھر وید اور یہ چاروں وید جیان اور پرکاش کی بات کرتے ہیں اور یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سناتن دھرم کو میٹر اور سپرٹ میں الگ الگ ماتا گیا ہے میٹر کا مطلب ہے یہ پرتوی آکاش، اگنی، جل، وائیو پیڑ پودے، ندیاں اور پرورت اور سپرٹ کا مطلب ہے وہ شکتی جو اس پوری پرکرتی میں واس کرتی ہے اگنی میں جو شکتی ہے وائیو میں جو شکتی ہے پیڑ پودھوں میں جو شکتی اور یہاں تک کی مٹی میں جو شکتی ہے وہ ایک سپرٹ ہے اور سپرٹ یعنی شکتی کو ہی سناتن دھرم میں ایشور مانا گیا ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھاؤ گا سناتن دھرم میں ہم پتھر میں بھی ایشور دیکھتے ہیں پروت میں ایشور دیکھتے ہیں ندی میں ایشور دیکھتے ہیں پیڑ پودھوں میں ایشور دیکھتے ہیں ہر جانور میں ہم ایشور دیکھتے ہیں منوشے میں ہم ایشور دیکھتے ہیں اور یہ سب سے الگ ہے اب ادھے ندی سٹیلنج جیسے جو نیتا کہتے ہیں کہ سناتن دھرم میں پریورتن کا کوئی سدھانت نہیں ہے اور یہ پچھڑے پن سے جڑا ہے تو ایسے نیتاؤں کو اصل میں سناتن دھرم کا گیان ہے ہی نہیں میرا آج ادھے ندیس ٹیلن سے ایک سوال ہے کیا وہ ہوا کو بدل سکتے ہیں کیا وہ پانی کو بدل سکتے ہیں کیا وہ پیڑ پودوں کی پرکرتی کو بدل سکتے ہیں یا وہ ندیوں اور پروتوں کو بدل سکتے ہیں اس پرتوی پر کوئی بھی انسان پرکرتی کو کبھی نہیں بدل سکتا اور سناتن دھرم اسی پرکرتی کو دھرم کا روپ مانتا ہے لیکن کچھ نہیں تھا اس کی غلط ویاکیا کر کے سناتن دھرم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ پوری دنیا میں ایک لوتا ایسا دھرم ہے جو پرکرتی میں ایشور کی بات کرتا ہے اور کیونکہ پرکرتی بدل نہیں سکتی اس لئے سناتن دھرم بھی بدل نہیں سکتا لیکن اس کارت یہ نہیں ہے کہ سناتن دھرم روڑھی وادی ہے اصل میں سناتن دھرم تو دنیا کا سب سے بیگیانک دھرم ہے یہ ایک لوتا ایسا دھرم ہے جو محلاؤں کو دیوی کے سمان درجہ دیتا ہے محلاؤں میں دیوی دیکھتا ہے اس کے علاوہ سناتن دھرم کہتا ہے پرکرتی ہی ایشور ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے زیادہ ترتیوہار پراکرتک سر رچناوں پر کندرے تھے جس میں لوگ چندرمہ سوریہ جل ندیوں اور یہاں تک کی پیڑ پودھوں کی پوجہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہی دیش میں ایک ورگ ایسا ہے جو سناتن دھرم کا اپمان کھلے آم کرتا ہی رہتا ہے اور یہ لوگ کسی اور دھرم سے نہیں ہیں بلکہ یہ سارے لوگ اصل میں سناتن دھرم سے ہی ہیں ہندو دھرم سے ہی ہیں ہندو دھرم کا سب سے بڑا جو دربھاگیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں آج ہندو دھرم کا اپمان کرنے والے بھی ہندو دھرم سے آنے والے ہی لوگ ہیں آپ دیکھئے گا ہندو دھرم کا اپمان مسلمان نہیں کر رہے عیسائی نہیں کر رہے سکھ نہیں کر رہے ہیں یہ تو کبھی کرتے ہی نہیں دیش کا کوئی مسلمان ہندو دھرم کا اپمان نہیں کر رہا وہ صرف اپنے دھرم کی رکشہ کرتا ہے ہندو دھرم کا سب سے زیادہ اپمان ہمارے دیش میں سویم ہندو ہی کرتے ہیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے آج ہم نے آپ کے لیے ملک آرجن کھڑگے کا ایک پرانا بیان نکالا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر دیش میں پردھان منتری مودی اور مضبوط ہو گئے تو بھارت میں سناتن دھرم کی حکومت آ جائے گی اور اسے روک نہیں ہوگا اور ایسے مودی جی کو اگر اور شکتی ملے گی دیش میں تو سمجھو پھر اس دیش میں سناتن دھرم اور آرے سے اس کی حکومت آئے گی